اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خوشحال اور آباد ہوں گے اور اللہ پاس سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کو خوشحال اور آباد رکھیں مصیبتوں پرشانیوں اور غموں بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین سوم آمین اس دعا کے ساتھ میں اپنا بلوگ شروع کرتی ہوں تو ویورس جو میں نے اپنا چھوٹا سا گارڈن بنایا ہوئے ٹیرس پہ تو جہاں پہ بالکو کہتے ہیں ٹیرس کو تو فرانسے میں تو میں نے کہا چلے آپ کو یہ بھی بتا دوں فرانسے میں بالکو کہتے ہیں اور انگلیش میں ہم ٹیرس کہتے ہیں ویسے آپ کو بتا بالکو نہیں بھی کہا جاتا ہے تو میں نے پلانٹس لگا کے اپنا دل خوش کرتی ہوں گارڈن گارڈن سا میں تک کہتے ہیں جو فلائٹس میں رہتی ہیں لوگ تو ان کے پاس تو گارڈن کی جگہ نہیں ہوتی وہ تو اپنے ٹیرس پہ ہی اپنا دل خوش کر سکتے ہیں تو میں بھی یہ اسی طرح ہی کرتی ہوں تو دیکھیں میں نے یہ پلانٹس لگایا کیا کہتے ہیں گلاب کا تو اس کے اندر یہ کپوتروں نے اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے تو میں نے آپ کو پچھلے سال میں ایک ویڈیو شیئر کی تھی اس میں انہوں نے دو انڈے بھی دیئے تھے اسی پلانٹ میں انہوں نے اپنا گھونسلہ بنایا اور دو انڈے دیئے لیکن وہ پھر بعد میں بتا نہیں کیا وہ انڈے لے کے چلے گئے اور انہوں نے بچے نہیں دیا تو لیکن اب ایک ستفہ انہوں نے پھر یہ گھونسلہ بنا لیا ہے تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ میرا پلانٹ بہت خوبصورت ہے اس میں بڑے بڑے پھول لگتے ہیں اور پیسے ایک ہی بار لگتے ہیں تو آپ یہ پھول سارے میں جائے ہوئے ہیں تو میں نے کہا چلے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور ایک اور مزہ کی بار یہ ہے جو میرے جو دوسرا بڑی بالکا میری سالوں کی طرف جو ہے تو وہاں پہ کبوتروں نے وہاں پہ پی گھنسلا بنا لیو اور وہاں پہ کھاتا انہوں نے بچے دیئے ہیں اور پھر ماشاءاللہ جتے بڑے کبوتر بن کے وہ اڑ پی گئے ہیں تو میں نے کہا چلے یہ دل خوش کرنے والی بات دیا تو آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ دیکھیں یہ دل کبوتر اڈے دیتی ہے یا نہیں تو ویورز یہ دو خوشی کی بات ہے میں نے بتائی کہ وہ بدرو کی جو ان سے نے بچے دیئے انڈے دیئے اور بچے دیئے اور پھر ماشاءاللہ وہ اڑ بھی گئے تو ایک اور خوشی کی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتی ہوں لیکن سب سے پہلے میں معذرت بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے میں آپ کے ساتھ ایک شیئر کروں کہ یہ میرا پلانٹ بھی بالکل مر گیا تھا لیکن اب دیکھیں اس کی روٹس نکر رہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ پھر پوٹ رہا ہے لیکن جو سب سے بڑی ایک اور خوشی کی بات ہے یہ میرا سٹوبری کا پلانٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے سال شیئر کیا تھا دو سٹوبری اس میں لگی تھی تو میں نے بقیادہ جب اس سے پلانٹ کیا تھا گملے میں تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو دو سٹوبری لگی ایک کبوتر کھا کے ایک میرے نے کھائی تو بڑا اچھا اس کا ٹیسٹ تھا لیکن اس دفعہ یہ جو سٹوبری جو ہے میں مجھے بالکل امید نہیں تھی کیونکہ یہ پلانٹ بلکل مجھے آ گیا تو اپر سے اس کے سارے پلانٹ ختم ہو گئے اور پتے بالکل اس کی شاخر ٹینیاں ختم ہو گئے تو میں یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ پودا جو ہے ختم ہو گیا لیکن وہ میں بیسے پانی دیتی رہتی تھی عادت کے مطابق تو وہ پھر جب سیزن آیا تو پھر پلانٹ پوٹ پڑا اور پھر ما شاء اللہ اس میں کوئی سترہ اٹھارہ سٹوبری لگی ہیں تو میں اتنی خوش ہوتی ہوں تو میں نے کہا یہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ یہ بھی میرے لیے بڑی خوشی کا باعث ہے ایک وہ کبوتر جو بچے ہمارے تیرس پر اس نے دیئے تو وہ بھی مجھے بڑا اچھا لگا ایک یہ مجھے سٹوبری کی بہت بڑی خوشی ہے جو کہ اتنی ما شاء اللہ اچھی سٹوبری لگی ہوئی ہیں جب جب چیز پاکے گے سٹوبری ہو تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور دکھاؤں گی یہ کتنی بڑی بنیاں اور کیسا زائے کا وہ کھا کر بھی بتاؤں گی تو بیورد جو خوشی کسی قسم کی بھی ہونا وہ اچھی لگتی ہے تو میں چھوٹ چھوٹی خوشی ہیں جانا اسے محسوس کر کے نہ خوش ہوتی ہوں کیونکہ زندگی بڑی مشکل ہے تو بندے کو چھوٹ چھوٹی خوشی ہیں کوئی ساتھ نہ خوش ہو جانا چاہیے تو بڑی خوشیوں کے انتظار میں بندہ چھوٹی خوشی کو ضائع مت کریں تو یہ میرے خوشی ہے پلانٹس کو لگانا ان کو پانی دینا ان کی دیکھ بال کرنا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں اس کو مطلب کرتی ہوں اور ایک مجھے اور بھی دکھ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور سب سے بڑی معذرت اور آپ سب سے یوٹیب فیملی سے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں کافی دیر سے کٹ آف تھی یوٹیب فیملی کے ساتھ مسئلہ وہی میری بیماری ہے تو جس کو میں اتنا سارا کچھ مینج نہیں کر پا رہی اور دوسری بڑی یہ ہے کہ اس کو اتنا بھی ہے اس کو ویڈیو بنانا وائس آور کرنا کٹنگ کرنا ڈیٹنگ کرنا یہ سارا کام میں خود ہی کرتی ہوں کیونکہ میرا اپنا شوک ہے تو میں یہ کرتی ہوں خود ہی لیکن یہ سارا مینج کرنا مجھ سے بہت مشکل ہو رہا تھا بیماری کی وجہ سے جب میں نے آپ کی لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو پڑی ایت کے بعد یہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی تو وہ اس کے بعد پھر میں بیمار ہوگی تھوڑے سی بیٹ میں میں ایسا ٹوئی تھی لیکن پھر مکتبہ خراب ہوگی تو پھر گھر بچے اور پھر بیماری ان سب کو مینج کرنا بڑا مشکل تھا اور پھر ایک سب سے بڑا بڑا دل ادا تھا پاکستان جانے کے لیے چھ سال ہو گئے میں پاکستان نہیں جا سکی تو اس کا بھی بڑا دل تھا کہ اب بچوں کی چھوٹیاں نہیں بھائی لیا تو ہم پاکستان جائیں تو آپ کو پتہ ہے کتنے حالات ہیں مہنگائی کتنی ہیں کہاں پہ ٹیگر سے کتنی مہنگی ایرپلین کے ملتی ہیں تو ہر بندہ اپنے ظاہرہ بجٹ کے مطابق کی کام کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جانے کا سبب بنائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی ہے ہماری دعا سنی گئے سال پچھلے سال ہمارا جانے کا بہت زیادہ پروگرام تھا لیکن ہمارا رہ گیا اس سال پر میری بڑی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان ضرور لے کے جائے تو میں نے بڑی دعائیں کی تو وہ کہتے ہیں بیماری میں اللہ تعالیٰ دعائیں مانگے نا مانگے نا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعا قبول فرمائی دعا تو اب ہم پاکستان جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے 28 جون کو ہم یہاں سے ٹیک آف کریں گے اور 20 جون کو ہم لینڈ کریں گے عید والے دن پاکستان پہنچیں گے تو ادھر سے عید کے نماز پڑھ کے نکلیں گے اور ادھر عید کے نماز پڑھ چکے ہوں گے جب ہم لینڈ کریں گے تو ویورز چلے خوشی کا موقع عید کا دینے اپنے گھر والوں سے جا کے ملیں گے تو کتنا اچھا لگے گا تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کری تھی یہ لگج بیگ ہیں جو ظاہر ہم نے بھرنے ہیں اپنے فیملیز کے لیے جو کوئی گفٹ وغیرہ لے کے جانے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں اور جو میں کچھ پرفیوم بائی کر کے لائی تھی made in France کے تو پرفیوم بہت مہنگے ہوئے ہیں ہر چیز بہت مہنگی ہوئی ہے اور اس مہنگائی کے دور میں اچھے پرفیوم خریدنا بڑا مشکل کام ہے بہرحال جو اچھے اور مناسب کیمت میں ملے میں نے بائی کر لیا تو ویورز آپ نے یہ لئے دعا کیجئے کہ ہم خیر خریت سے پاکستان جائیں اور خیر خفیت سے خیر خفیت سے واپس ہیں آپ کو پتہ سفر سفر ہوتا ہے اور پھر دو منتوار رہنا اور گرمی اتنی ہے وہاں پہ تو بہرحال گرمی ہو جانا سردی ہو پاکستان جانا اچھا لگتا ہے جو ابھی میرے مطلب یوٹیبرز ہیں آپ یہاں پہ رہتے ہیں ان کو پاتا ہوگا کہ پاکستان جانا کتنا اچھا لگتا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے ہمارا تو دل اور دماغ سب کچھ وہی پہ ہے پاکستان میں بچوں کو تو یہاں رہنا ہوتا ہے ان کو اتنا فیل نہیں ہوتا لیکن ہمیں بہت فیل ہوتا ہے پاکستان کی یاد آتی ہے بہرحال اللہ تعالی خیر خریت رکھے اور ہفظہ مان میں رکھے میں کوشش کروں گی آپ لوگ کے ساتھ مطلب کنیکٹک رہوں اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتی رہوں تو پلیز آپ میری ویڈیو کو فول واج کی جگہ لائک کی جگہ اور سبکرائب کی جگہ اور نہیں آنے پر میری ویڈیو کو لائک کریں تو سبکرائب بھی ضرور کریں اور شیئر کریں اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو پاکستان جا کر بھی شیئر کروں تو اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ اللہ تعالی خیر وفیت رکھے اور صحیح تاندستیوں سب کی کیونکہ مجھے اپنی صحیح کا بہت بڑا ایشو ہے تو اس کی وجہ سے میں سب کے لئے دعا کرتی ہوں اللہ تعالی سب کو صحیح تاندستی والی زندگی اطاع فرما تاکہ وہ اپنی زندگی کی خوشی ہیں جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کر سکیں اور اپنے بچوں کی خوشی ہیں دیکھ سکیں اللہ تعالی سب کو زمان مرکے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش و عباد رکھے آمین سوم آمین مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی انشاءاللہ ہم ہم یوٹیوب فیملی میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ویڈیو شیئر کر کے ملتے رہیں گے اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ